آؤ دلاور آج سے رحمان صاحب کی سیٹ کا چارش تمہیں دیا جاتا ہے آج سے اس سیٹ کا کام تم سنبھالوگے شیر دل آفیس آنے کے بعد اسے رحمان صاحب کے کمرے میں لاتے ہوئے بولا وہ کمرہ جو اس وقت خالی تھا دلاور حیرت میں ڈوبا شیر دل کو دیکھنے لگا لیکن مالک اتنی اہم سیٹ آپ مجھے ایسے کیسے دے سکتے ہیں جبکہ مجھد اس کام کی سمجھ بوجھ بھی نہیں ہے نہ کوئی تجربہ دلاور کو سمجھ نہ آیا وہ شیر دل کو کیسے انکار کرے یہ اہم سیٹ ہے دلاور اسی وجہ سے میں اس کو کسی قابل اعتبار آدمی کے ہاتھ سونپنا چاہتا ہوں تم تو رحمان صاحب کے ساتھ ہوئی ٹریجری سے اچھی طرح واقف ہو فیملی ایشیوز کو لے کر انہیں باہر ملک میں سیٹل ہونا پڑ رہا ہے یہ سیٹ ان کی امانداری کو دیکھ کر ان کو دی گئی تھی اب میں چاہتا ہوں یہ سیٹ کے تمام ذمہ داری تم سنبھالو جہاں تک رہی تجربے کی بات اور جب تک کسی کام میں ہاتھ نہ ڈالا جائے تب تک اس کام کا تجربہ نہیں ہوتا شبیر صاحب تمام کام سمجھا دیں گے تمہیں ہر فن مولا آدمی یار تم دو ہفتے میں سب سیکھ جاؤ گے مجھے پورا یقین ہے ایسے ہی تھوڑی میں ہر جگہ تمہیں اپنے ساتھ رکھتا ہوں تمہارے ہوتے مجھے احساس رہتا ہے تم سب چیزیں فکس کر سکتے ہو شیرد دلاور کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے بولا اور میز کی دراز سے چابیاں نکالنے لگا دلاور خموش کھڑا بھی اس کو دیکھ رہا تھا ان مہربانیوں کی وجہ کہیں نہ کہیں مشی ہے وہ یہی سمجھ رہا تھا مجھے تمہاری مانداری پر کبھی شک نہیں رہا دلاور تمہاری ذہان پر مجھے مکمل بھروس ہے یہ گھر کی چابیاں اور یہ گاڑی کی جب رحمان صاحب اس کی سیٹ پر مجود تھے تب انہیں بھی آفیس کی طرف سے یہ فیسیلیٹی مہیا کی گئی تھی اب یہ مت سمجھنا ہے کہ میں اپنی بہن کی وجہ سے تمہیں کوئی سپیشل فیور دے رہا ہوں جب تک اس سیٹ کی ذمہ داری تم پر آئی دیا تب تک یہ گھر اور گاڑی تمہارے استعمال میں رہے گی میں جانتا ہوں تم بہت خوددار ہو میں کبھی بھی تمہاری خودداری کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا اگر تم اس سیٹ کا کام اچھے طریقے سے سنبھال ہوگے تو سمجھو تم مجھے بہت بڑا فیور دوگے کیونکہ میرے اوپر پہلے ہی برڈ رہنے اور میں مشین بن کر چوبیس گھنٹے آفیس کو ٹائم نہیں دے سکتا شیر دل اپنے طریقے سے ہر چیز اچھے سے اس کو بریف کرتا اس کے دماغ میں آئے سارے سوالات کے جواب بھی دیکھ کر دلاور سے بولا آپ نے مجھے قابل اعتماد اور اس لائق سمجھا مالک میں اپنی پوری کوشش کروں گا اس سیٹ کی ذمہ داری اچھے سے سنبھال لوں آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہ دوں دلاور آفیس کے الگ کمرے اس میں مجود کرسی کو دیکھتے ہوا شیر دل سے بولا تو شیر دل سمائل دیتے ہوئے بولا تم بہت جلد ہر کام سیکھ لوگے آخری بات مجھے بھی خوشی ہوگی اگر تم مجھے مالک کی بجائے اب بھائی بولوگے شیر دل دلاور سے کہتا آفیس کے کمرے سے بہاں نکل گیا آپ جاگ گئی بھابی میں یہی دیکھنی آئی تھی آپ کے لئے ناشتہ بنا دیتی ہوں بھائی نے بتایا تھا رات میں آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی ابھی بخار تو نہیں آپ کو میشی بیدار ہو کر بیٹ پر بیٹی خالی کمرے کو دیکھ رہی تھی تب کمرے میں ایک سولہ سالہ لڑکی اس سے ایسے بات کرنے لگی جیسے سے پہلے سے جانتی ہو بخار تو کم ہو گیا مگر ابھی بھی سر دکھ رہا میرا میشی اپنی کن پٹیوں پر انگلیوں سے دباؤ ڈالتے ہوئے بولی کل رات کی ٹینشن سے ابھی تک اس کا سر دکھ رہا تھا مگر اچھی نیند لے کر وہ تھوڑا بہت پہلے کی بار نسبت بہتر محسوس کر رہی تھی اوہ اچھا آپ ایسا کریں فریش ہو کر آ جائے ناشتہ کر لیں اور پھر میڈیسان لے لیے گا اگر پھر بھی بہتر محسوس نہ کریں تو بابا سہی ڈاکٹر کو ہی لے آئیں گے زرش میشی کے جواب دینے پر مزید خوش خلاقی سے بولی تم بہن ہونا اس کی میشی زرش کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے گندمی رنگت والی یہ لڑکی کافی زیادہ دلاور سے مشاہبت رکھتی تھی جی میرا نام زرش ہے آپ کو معلوم ہے کل جب بھائی نے بتایا کہ وہ آپ کو میری بھاوی بنا کر یہاں لارہے ہیں تو میں اتنا خوش ہوئی کہ کیا بتاؤں آپ کو آپ دونوں کی نکاح سے پہلے بھائی سے آپ کی کافی دفعہ ذکر سن چکی ہوں اس لئے آپ کو دیکھنے کا بہت شوق تھا مجھے کل رات کافی دیر تک انتظار بھی کیا مگر آپ لوگ کافی لیٹ پہنچے زرش خوشی خوشی میشی کو بتانے لگی جس پر میشی چونکی کیا ذکر کرتا تھا تم سے تمہارا بھائی میرے بارے میں میشی تجسس کے مارے زرش سے پوچھنے لگی تو زرش مسکرہ دی بھائی بتاتے تھے کہ آپ بہت حسین ہیں کسی شاعر کی غسل کی طرح کم از کم ان کی نظروں میں تو آپ دنیا کی سب سے زیادہ خوبصر لڑکی ہیں جن پر غصہ اور نخرہ دونوں ہی ججتا ہے اور یہ کہ آپ مسکراتی ہوئی بہت حسین لگتی ہیں کہ بندہ باس آپ کو دیکھتا ہی رہ جائے بھائی آپ کی آنکھوں کی بھی تحریف کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بھائی نے مجھ سے آپ کی اور بہت سی تحریفیں بھی کی ہیں وہ میں آپ کو فرصت میں بتاؤں گی ابھی میں آپ کے لئے ناشتہ تیار کر دیتی ہوں زرش آخری بات پر ہستے ہوئے ورلی جس پر مشی اقدم سے جھنپ گئی کہاں پر ہے وہ اپنی جھنپ مٹانے کے گھر سے مشی دلاور کا پوچھنے لگی جو اس کو ابھی تک کمرے میں نظر نہیں آیا تھا بھائی تو صویرے شہر کے لئے روانہ ہو چکے ہیں زرش کے بتانے پر مشی پوری آنکھیں کھول کر صدمے سے اسے دیکھنے لگی کیا مطلب شہر روانہ ہوگے مطلب مجھے یہاں چھوڑ کر دل وہ اس کو یہاں کھیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا مشی کو جیسے صدمہ پہنچا آپ پریشان مت ہوں بھائی میں بھائی کو فون کرکا واپس آنے کا کہہ دیتی ہوں انہیں بتا دیتی ہوں کہ بھائی کا آپ کے بغیر دل نہیں لگ رہا وہ آپ کو یاد کر رہی ہے زرش مشی کو پریشان دیکھ کر سیریس سا ہو کر بولی نہیں فون کرکر اسے بلانے کی ضرورت نہیں کام تھا اس کو ضروری جب ہی جانا پڑا اس نے بتایا تھا مجھے مشی زرش کو منع کرتے بولی جبکہ دلاؤر اس کو خاطر میں لائے بغیر اس کی پرواہ کیے بغیر یہاں سے چلا گیا تھا پھر اسے کیا ضرورت تھی کہ اس کو یہاں واپس بھلواتی ایسے آپ کے موں سے دلاؤر بھائی کو پیار سے دل کہنا بہت اچھا لگا مجھے میں آپ کے لئے ناشتہ بنا کر لاتی ہوں زرش مشی کو مسکرا کر بولتی وہاں سے چلے گئے تھی جبکہ زرش کی بات سنکا مشی حیرے سے موں کھولے دروازے کو تکتی رہ گی دل وہ بھی پیار سے مشی کا سوچتے مزید مور خراب ہوا تھا آج سائمہ ہانیا کو رہائش سے قریب مارکٹ میں لے آئی تھی وہ سائمہ نے محسوس کیا تھا گھر میں سارا دن رہ کر ہانیا کی طبیعت عجیب سستی ہو چکی تھی عزیز اور سائمہ جتنا ممکن ہوئے اس کا خیال رکھتے تھے سائمہ کی پوری کوشش تھی کہ اچھا لڑکا دیکھ کر ہانیا کی دوبارہ شادی کر دی جائے تاکہ اس کی زندگی میں چینج آ جائے خاشم کی رشتے کو وہ لوگ انکار کر چکے تھے میرا خیال ہے وہ سامنے شاپ پر چلتے ہیں شاید ٹونٹی پرشن آف بھی ہے وہاں پر سائمہ کپڑے کی بطیق کی طرف ہانیا کو متوچہ کرتے ہیں بولی ارے میسیس عزیز آپ یہاں پر سائمہ کی کوئی دوست آ کر اس سے ملنے لگی سامنے سے آتی لڑکی نے اچانک زور سے ہانیا کا باؤسو پکڑا تو بے ساختہ ہانیا کی موں سے نکلا مگر اگلے پل ہانیا اس لڑکی کو پہچان چکی تھی تمہیں کیا لگتا تھا تم ہسام کو مجھ سے چھین لوگی میرے ایک بات کان کھول کر سن لو ہسام صرف میرا ہے اس نے تم سے تمہاری پروپٹی ہتھانے کے لیے پری پلان شادی کی تھی صرف وقتی گلڈ تھا اسے جب اس نے تمہیں اس اجنبی آدمی کے آگے ڈالا اب بھی مجھ سے پیار کرتا ہے میرا ہے سام ہمیشہ میرا ہی رہے گا مہرین کو وہاں ہانیا کا وجود برداشت نہیں ہوا جسے دیکھ کر وہ جو موں میں آئی بولتی چلی گئی اگر وہ سچ میں تمہارا ہے تو یہ بات چیک چیک کر پوری دنیا کو بتاؤ مجھے نہیں کیونکہ میں تو اسے تم سے چھین لوں گی سنا تم نے اور آئندہ میرے سامنے آ کر کوئی بکواس کرنے کی ضرورت نہیں بے دفع ہو جو یہاں سے ہانیا مہرین کو دیکھ کر جوابی کاروائی کرتی غصے میں بولی تو مہرین اس کو گھوٹی ہوئی وہاں سے چلے گئی واپس گھر آنے کے بعد بھی ہانیا کو مہرین پر پھر شدید غصہ تھا اس نے مہرین کو جو کچھ بولا تھا وہ غصے میں بولا تھا وہ ایسے شخص کی طرف دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتی جس کی وجہ سے وہ برباد ہوئی تھی مگر اس کے بولے کے جملوں پر وہ اس سے حسام کو چھین لے گی ہانیا نے مہرین کی آنکھوں میں خوف دیکھا تھا تاب اسے بہت لفت آیا تھا ابھی تک اس لڑکی کی باتوں کو سوچ کر خود کو ہلکان کر رہی ہو لانت بھیجو سوہانیا پر خدا کی مار پڑے گی ایسے بے زمین لوگوں پر ان سے تو آخر میں اللہ حساب لے گا سائمہ ہانیا کے پاس آتے ہوئے اس سے بولی کبھی کبھی دل کرتا ہے آنٹی دنیا میں ہی ایسے بے زمین لوگوں کا حشرت عبرت بن کر سامنے آ جائے آخرہ تک انتظار کرنا مشکل لگتا ہے ہانیا نے تلخی سے بولتے ہوئے سچھٹکا ایک دم اس کا مطلی کا احساس ہوا وہ واشنوم کی جانب آگی تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا صبح بھی تمہیں وومٹ فیل ہو رہی تھی ہانیا کی واشنوم سے واپس آنے پر سائمہ فکر کرتے ہوئے ہانیا سے پوچھنے لگی شاید رات میں کھانا صحیح سے ڈائجسٹ نہیں ہوا بہتر ہو جائے گی طبیعت شام ہوگی انکر بھی ابھی تک گھر نہیں آئے ہانیا لاپروائی سے بولتی ہوئے سائمہ سے عزیز کا پوچھنے لگی اس بات پر بلکل بے خبر ہو کر کہ ابھی اس کو ایک اور امتحان سے گزرنا ہے آج شہدل ایک پارٹی میں مدودھا جہاں بہت سے نامور بزنسمن کے علاوہ نئے چہرے اور کچھ سیاسی پارٹی سے تلق رکھنے والے لوگ بھی مجود تھے وہی اسے حسام نظر آیا تو وہ حسام اور حسام اس کو دیکھ کر پہچان چکا تھا جیسے حسام کو دیکھ کر شہدل کے چہرے کے تاثرہ سخت اور پتھریلے ہو چکے تھے وہی حسام کے چہرے پر بھی شہدل کو دیکھ کر ناغواری سے در آئی تھی آج وہ بینہ در بے خوف سا شہدل کو دیکھ رہا تھا جس کی شہدل کو رتی برابر بھی پروان ہی تھی حسام کے ساتھ مجود لڑکی وہ نہیں بلکہ کوئی اور تھی شاید اس کی گرل فرینڈ جو ہوتل میں مجود تھی واپس گھر لوٹنے کے بعد بھی شہدل کی بے چینی ختم نہیں ہوئی تھی اس کا دل ایک مرد با پھر اس کے لئے اداس ہونے لگا تھا کبھی تنہائی کبھی تڑپ کبھی بے بسی تو کبھی انتظار یہ میرا مرض بھی کیا خوب ہے جسے عشق کہتے ہیں اس کا چہرہ یاد کرتے ایک بار پھر شہدل کی کیفت عجیب سی ہونے لگی تھی سگرٹ پھونکتا ہوا جب وہ تھک گیا تھا تو اپنے کمرے سے باہر نکل آیا تب اسے ریملہ کے کمرے کی لائٹ آن دکھی کچھ سوتا ہوا ریملہ کے کمرے کے دروازے پر دستک دینے لگا اندر آجو ریملہ کی آواز پر شہدل اس کی کمرے میں چلا آیا تھا جاگ رہی ہیں آپ ابھی تک کیا ہوا ہے آپ کو شہدل ریملہ کے کمرے میں آتا اس کی سرخ آنکے دیکھ کر تشویش کی حالہ میں پوچھنے لگا جو ہاتھ میں ٹیپ لیے بیٹ پر بٹھی تھی مشی کو واپس بلوالو شیر میرا دل بہت اداس ہے اس کے بغیر شاید وہ مشی کو یاد کرتے رو رہی تھی جب بھی شیر دل کی آنے پر اس سے بولی آپ بلا وجہ کی زد کر رہی ہیں اچھی طرح جانتی ہے یہ نام ممکن ہے نہ ہی میں اب اس کا نام دوبارہ سننا پسند کروں گا نہ ہی وہ یہاں آئے گی اور نہ ہی اب اس کے پاس جانے کی زد کریں گی شیر دل سنجیدہ تاثرات چہرے پا لیے ریملا کو نرمی سے سمجھاتے وہ بولا تو ریملا بے بسی سے آنکھیں بند کر گئی بہت بدقسمت ہوں میں میری دونوں بیٹیاں مجھ سے دور ہیں ریملا گال پر آئے آنسو صاف کرتی شیر دل سے بولی تو اس نے لمبا سانس کھینچا رات کافی ہو چکی ہے اب آپ کو جو سونا چاہیے شیر دل نے ریملا کے ہاتھ سے اس کا ٹیبلر لے کر ٹیبل پر رکھنا چاہا مگر ٹیپ کی سکرین پر نظر پڑتے شیر دل کو زوردار جھڑکا لگا وہ مشی کی تصویر تو نہیں تھی بلکہ وہ تو یہ کون ہے اس کا دل بے کابو ہونے لگا وہ پوری آنکھیں کھولے شاک کی کیفیت میں ریملا سے پوچھنے لگا ہانیا میری سگی بیٹی پلیز شیر اسے جا کر بولو نا ایک برت باہ یہ میرے پاس آ کر میری سینے سے لگ جائے میں بہت ترپتی ہوں اس کے لیے ریملا روتی ہوئی شیر دل سے بولی وہ اپنی ٹینشن میں تھی اس لئے شیر دل کی کیفیت کو محسوس نہ کر سکی جس کے ہاتھ ہانیا کا نام سن کر کامپ اٹھے تھے وہ بلکہ ساکت کھڑا بے یقینی کی کیفیت میں ٹیپ کی سکرین کو دیکھ رہا تھا اس کے دماغ میں دھماکے سے ہوئے جا رہے تھے ہانیا یہ میری سگی بیٹی ہے ہانیا ہانیا بار بار شیر دل کے کانوں میں ریملا کی آواز گوجنے لگی آپس میں پہلے بھی ملے ہیں دراصل میں نے پہچانا نہیں آپ کو عزیز جو تھوڑی دیر پہلے رون پر اپنے پیشن کو دیکھ کر واپس اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا تھا سامنے بیٹھے نوجوان کو دیکھتے ہوئے بولا جو خاص طور پر اس سے ملنے آیا تھا ہم دونوں آج پہلی مرتبہ ملے ہیں مگر میں نے فہیم صاحب سے آپ کو کافی ذکر کرتے سنا تھا فہیم صاحب میرے موسن تھے جب ان کا انتقال ہوا تب بھی ملک سے باہر تھا ان کے بارے میں معلوم ہوا سوچا آپ سے ملنوں وہ آپ کے کافی قریب تھے انہوں نے مجھے بتایا تھا شیر دل نے سوچتے ہیں الفاظ ڈاکٹر عزیز سے بولتے اس سے اپنا تعرف کروایا تھا مشی رو کیوں رہی ہے اس سے بات کرو بیٹا بتاؤ مجھے تم ٹھیک تو ہو رملا نے مشی کو کال میں لائی تھی تو تب سے رملا کی آواز سن کر وہ روئے جاری تھی رملا پریشانوں کو مشی سے پوچھنے لگی پورے چار دن گزر چکے تھے آج آپ کو میری یاد آئی ویسے تو آپ بولتی ہیں کہ آپ مجھے ہانیا جتنا بھی پیار کرتی ہیں مشی اپنی ہماکت نظر داز کرتے ہوئے رملا سے شکوا کرنے لگی لیکن آج اس نے اپنا بیگ خالی کر کے سارے کپڑے لماری میں رکھے تھے تب اسے معلوم ہوا کہ رملا نے صرف بیگ میں اس کے کپڑے نہیں بلکہ قیمتی زیورات نقدی پیسے اس کا موبائل بھی رکھا تھا اپنے موبائل کو آن کرتے ہیں رملا کی کال اس کے موبائل پر آئی تھی پچھلے چار دن سے تمہارے نمبر ٹرائی کر رہی ہوں تم نے موبائل آن ہی نہیں کیا تھا دلاور تو اب یہاں نہیں رہتا ہمارے پاس اس سے تمہارے بارے میں کیسے معلوم کرتی دلاور خود پہلے سے زیادہ مصروف ہو چکا ہے شیئر نے اس کے بارے میں بتایا تھا مجھے تم شیئر کو اچھی طرح جان تھی اس کا غصہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوتا میں تو خود بہت پریشان ہوں بیٹا تمہارے لیے رملا مشی پر جو وضاحت دیتے ہوئے بولی تو اس نے مشی کو یہ نہیں بتایا وہ خود دو دن سے لو بلیڈ پریشر کی وجہ سے بیٹ سے اٹھنی پا رہی تھی بھائی کا غصہ کب ختم ہوگا ماما مجھے آپ کی بہت یاد آ رہی ہے اپنا گھر مس کر رہی ہوں میں میں واپس آنا چاہتی ہوں اپنے گھر وہ یہاں کے محول کی عادی نہیں تھی اوپر سے بلکل ہی اجنبی لوگ بے شک وہ دونوں اس کا خیال رکھتے تھے مگر وہ بہت جلد گھبرا گئی تھی تم اتنا پریشان کیوں لگ رہی ہو مجھے سچ سچ بتاؤ دلاور کے گھر والوں کا رویہ تم سے کیسا ہے اور دلاور سے تو تمہاری بات ہوتی ہے نا رملا مشی کے رونے پر اس سے پریشان ہوتے پوچھنے لگی اس کی گھر والے ٹھیک ہے ماما مگر آپ سمجھ کیوں نہیں رہی میں یہاں کیسے رہ سکتی ہیں لوگوں کے ساتھ کتنی گرمی ہوتی ہے یہاں پر نہ تو بندہ کہیں گھر سے باہر نکل سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے مشی دلاور والی بات کو نظر داز کرتے ہیں رملا سے بولی وہ پورا دن گرمی گرمی کا راگ اپلاتی پریشان سی پورے گھر میں پھیتی اسی وجہ سے اس کے سسر نے دوسرے دن ہی اس کے کمرے میں ائرکولر لگا دیا تھا ذریش اپنی خوبصورت سی بھابی کو پا کر اس کی ذرا ذرا سی باتوں کا خیال رکھتی مگر وہ بھی کیا کرتی اس محول کی عادی نہیں تھی اچھا ٹھیک ہے تم پریشان مات ہو میں کسی طرح دلاور سے بات کرتی ہوں کہ وہ تمہیں اپنے ساتھ شہر لے آئے رملا مشی کو بہلاتی ہوئی بولی وہ جانتی تھی مشی جن احساسات میں پلی بھڑی تھی بھلا کیسے وہ اس محول میں رہ سکتی تھی شیر دل میں نے تو پہلے کبھی نہیں سنا یہ نہ بابا سے لیکن وہ کہہ رہا ہے بابا کو جانتا ہوگا آپ کو معلوم ہے بابا کی ملنے والوں کا حلقہ احباب کافی وسیع تھا ہر کسی کو تو میں نہیں جانتی ہانی رات کے کھانے کے بعد عزیز سے بولی جو آج اس سے شیر دل کے بارے میں پوچھ رہا تھا یہ تو اب صحیح کہہ رہی ہیں بیٹا فہیم کے جاننے والے کافی لوگ تھے مگر شیر دل سے مل کر بات کر کے کافی اچھا لکا مجھے اچھا انسان ہے وہ آپ ملنا چاہیں گی اس سے عزیز کی آخری بات سن کر ہانی ایک دم بکھلا گئی تھی میں نہیں انکل میں کیا کروں گے ان سے مل کر ہانی ایک دم انکار کرتے ہیں بولی اگر وہ اچھا انسان بھی ہے تو اس سے ملنے کا بھلا کیا تک بنتی ہے یہ تو عجیب اتفاق کی بات ہے جب میں نے شیر دل سے یہی سوال پوچھا کہ آپ ہانیہ سے ملنا چاہیں گے تو اس نے بھی آپ کی طرح یہی ریاکشن کیا تھا وہ بھی اس طرح بولا کہ میں کیا کروں گا ان سے مل کر عزیز تجب کرتا ہوا ہانیہ کو شیر دل کا بولا جملہ بتانے لگا تو ہانیہ حیرت کا اظہار کرتی عزیز کو دیکھنے لگی مگر کیوں انکل آپ کیوں ایسا چاہتے ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے ملیں ہانیہ کو پوچھتے عجیب سا لگا تھا مگر وہ عزیز کس بات پر کنفیوز بھی تھی بیٹا نکاح سے پہلے اچھا ہوتا کہ آپ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لیتے آپ نے سامنے بات کر لیتے ایک بار ایک دوسرے سے عزیز نے یہ جملہ بولا ہی نہیں بلکہ ہانیہ کے سر پر بم پھوڑا تھا وہ پوری آنکھیں کھول کر عزیز کو حیرت زدہ سی دیکھنے لگی اس میں اتنی حیرانگی کی کیا بات ہے بیٹا یہ میری خواہشنی بلکہ شیر دل ہی ایسا چاہتا ہے کہ اس کے الفاظ ہے کہ میں فہم صاحب کی صاحب زادی کو اپنی عزت بنانے کے لیے آپ کی اجازت چاہتا ہوں اس لئے مجھے لگا کہ آپ دونے ایک دوسرے کو دیکھ لیتے روب روب بات کر لیتے اگر آپ کو کوئی اتراز نہیں ہوتا تو میں بات آگے بڑھ جاتی عزیز ہانیہ کے حیرت کرنے پر اسے بولا تو وہ اپنی نظریں جھکا گئی آپ نے اسے میرے ساتھ ہوئی ٹریجڈی کے بارے میں بتایا تھوڑے وقفے کے بعد ہانیہ نظریں جھکائے عزیز سے پوچھنے لگی بیٹا میری نظر میں کسی کو اندھیرے میں رکھ کر اتنا بڑا قدم اٹھانا مناسب نہیں شیئر دل نے جب آپ سے نکاح کی خواہش زہر کی تب ہی میں نے اس کو آپ کے ساتھ ہوئے حادثے کے بارے میں بتا دیا جسے سن کر اس کے فیصلے میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا تو پھر آپ کیا کہتے ہیں کل یا پرسو بھلا لوں شیئر دل کو گھر پر ڈینر کے لیے عزیز کی بات پر ہانیہ اکپل کے لیے خموش ہو گی تھی مجھے اسے ملنے کی کوئی خاص خواہش نہیں ہے انکل آپ نے اسے دیکھ لیا میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا آگے جیسا آپ چاہتے ہیں وہ کریں ہانیہ سر چھکا کا عزیز سے بولی تو عزیز نے ہانیہ کی سعادت مندی پر خوش ہو کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا تھا ہانیہ خود بھی جانتی تھی عزیز اور سائمہ اس کی وجہ سے واشنگٹن اپنی اکلوتی بیٹی کے پاس جا نہیں پا رہے تھے وہ دونوں پہلے اس کے لیے بہت کچھ کر چکے تھے ہانیہ نے اپنی وجہ سے مزید تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی بابا سہیں فوراں اتنی جلدی میں کیسے آ سکتا ہوں آپ کے پاس ابھی تو میری کندھوں پر پہلے سے بھی زیادہ بھاری ذمہ داری والا کام آ چکا ہے میری بھی مجبوری آپ سمجھے نہ وہ دوبارہ اسرار کرنے پر دلاور اپنے باپ کو سمجھاتے ہوئے بولا وہ اس وقت بھی آفس میں مجود تھا اگر اتنی مجبوری تھی تو اتنی جلد باسی میں نکاح کرنے کی کیا ضروری تھی سبر سے کام لیتے بلا وجہ اس بچی کو یہاں لا کر قید کر دیا تم نے بینا شوہر کے کیسے مرجھائی مرجھائی اداس رہتی ہے تمہاری چچی بھی پوچھ رہی تھی دلاور شہر سے خود ہی دھولن لے آیا ولیم با بھی کھلائے گا کہ نہیں ہر کوئی محلے سے روز اٹھ کر چلا آتا ہے دلاور بھائی کے شہر سے آئی دھولن کو دیکھنے کچھ نہیں جانتا تم کل یہاں آ رہے ہو گھر میں ولیمہ کی تقریب رکھ دی ہے میں نے بس دلاور کا باپ دلاور کو اپنا حکم سنا کر فون بند کر چکا تھا جبکہ دلاور لب بھیج کر رہ گیا بھلا وہ کیسے اپنے باپ کو بتاتا اس کی دھولن اس کی مجودگی میں اور زیادہ اداس ہو جاتی ہے وہ تو شاید اس کے وہاں سے جانے پر سکون محسوس کر رہی ہوگی لیکن ولیمہ تو اب ایک اہم کام تھا جسے نبٹ آنے کے لیے اس کی قوم میں مجودگی ضروری تھی پورا ہفتہ بھی گزر چکا تھا اس نے میشی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا اس کا چہرہ یاد کر کے دلاور کے ہونٹوں کو نرم سی مسکرہ نے چھوا تھا کیا سوچ کر مسکرائے جا رہا ہے خیریت تو ہے نا اچانک شہر دل اس کے کمرے میں آتے ہوئے دلاور سے پوچھنے لگا تو دلاور ہوش میں آتا کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا بیٹھو یار کھڑے کیوں ہو گئے ہو شہر دل خود بھی اچھے مور میں دلاور کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا تھا وہ بابا سہی نے کل میرے ولیمہ کی تقریب رکھی ہے گھر پر اس لئے کل گاؤں کے لئے نکلنا پڑے گا وہ کرسی پر بیٹھتا ہوا شہر دل کو بتانے لگا شہر دل دلاور کی بات سن کر خموش ہو گیا شاید میشی سے ریلیٹڈ ٹاپک پر وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا تھا ہاں تو ٹھیک ہے تم چکر لگا کر آجو مگر منگل کی روز تمہیں یہاں لازمی ہونے یاد ہے نا منگل کا دن میرے لیے کتنا خاص ہے بولتے ہیں شہر دل کے چہرے پر رونک در آئی تھی جسے دیکھ کر دلاور بھی مسکر آ دیا تھا آپ نے آنٹی کو بتایا کہ منگل کے روز انہی کی بیٹی سے آپ کا نکاح ہے آپ ان کی بیٹی کو ہمیشہ اکیلے ان کے پاس لے کر آنے والے ہیں دلاور کے پوچھنے پر شہر دل نفی میں سرھ لاتے ہوئے بولا جب تک ہانیا میری زندگی میں نہیں آ جاتی تب تک میں کسی بھی قسم کا رزق لینے کے لیے تیار نہیں ہوں تم نہیں جانتے دلاور کتنی دعائیں مانگنے کے بعد وہ قبولیت کا لمحہ میری زندگی میں آئے گا جب ہانیا ہمیشہ کے لیے میری ہو جائے گی شہر دل سکون سے آنکھیں بند کرتے ہوئے دلاور سے بولا نام دیرا خود ہی میری زبان پر آ جاتا ہے جب کوئی مجھ سے میری آخری خواش پوچھتا ہے ہی قسم سے دلاوریں دھولنگ تو تو شہر سے بڑی چن کر لائے ہے اپنے لیے میشی اپنے کمرے میں بیٹ پر لٹی ہوئی تھی تب اس کے دلاور کی چچی کی آواز سنائی دی وہ دلاور ہی سے مخاطب تھی یعنی دلاور یہاں پہنچ گیا تھا میشی بیٹ سے اٹھ کر بیٹ گئی تھی ویسے بھی صبح زرش نے اسے بتایا تھا آج اس کے ولیمی کی تقریب ہے اس وجہ سے پورا گھر رشیداروں سے بھرا ہوا تھا مہندی لگاتے وقت دلاور کی چچی نے باتیں کر کے اس کے ناک میں دم کر دیا تھا اس لئے وہ مہندی لگوانے کے بعد آرام کرنے کا کہہ کر اپنے کمرے میں آگئی تھی اس سے پہلے میشی سے اٹھ کر کمرے کا دروازہ کھولتی دلاور خود کمرے میں آیا تھا دونوں کی نظر ایک دوسرے سے ٹکرائی تھی جہاں ایک کی نظر اپنایت اتنے دنوں کے بعد ملنے کی خوشی اور محبت تھی وہیں دوسری کی نظر میں اجنبیت لا تلکی اور شکوا تھا دلاور کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے میشی کے پاس آیا کیسی ہیں؟ دلاور میشی کو دیکھتے ہوئے اس کا حال پوچھنے لگا دیکھ نہیں رہا تمہیں؟ میشی بیٹھ سے اٹھتے ہوئے تڑھ کر جواب دیتے بولی تو دلاور اس کی اتنے روک انداز پر آنکھیں بڑی کر کے اس کو دیکھتا رہ گیا تم جس حال میں مجھے یہاں چھوڑ کر گئے تھے افسوس اس سے بہتر اب میری طبیعت زندہ بھی ہوا اس لئے میری زیادہ فکر کرنے کی یا مجھ سے ہمدردی جتانے کی ضرورت نہیں پورے ہفتے بعد وہ یہاں آیا تھا اور فکر ایسے کر رہا تھا جیسے بہت زیادہ پرواہ کرتا اس کی میشی تنزیہ لہجے میں کہہ کر کمرے سے جانے لگی فکر کرنے کی کیسے ضرورت نہیں آپ ذمہ داری ہیں میری آپ کا خیال رکھنا پرواہ کرنا فرض بنتا ہے میرا رشتہ جو جوڑ لیا ہے آپ سے نکاح کر کے دلاور نے اسے یاد دلانا چاہا آپ دونوں کے درمیان مالک اور نوکر والا نہیں بلکہ شہر اور بیوی والا رشتہ موجود ہے دلاور کی بات پر میشی کے قدم وہی رکے وہ دوبارہ چلتی ہوئے دلاور کے قریب آئی دلاور پورے استحاق سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا اچھا تو میں تمہارے نکاح میں ہوں میں تو اتنے دنوں سے یہی سمجھ رہی تھی کہ ذرش سے میرا نکاح ہوا ہے ہفتے بھار سے وہی میرا خیال رکھ رہی تھی پرواہ کر رہی تھی مجھے تو لگ رہا تھا میں اس کی ذمہ داری ہوں میشی انجان بننے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے دلاور سے بولی تو دلاور کے ہونٹو پر میشی کی بات سن کر مسکرہ ہر دھوڑ گئی یہ ڈیوٹی ذرش کی اس کے بھائی ہی لگا کر گیا تھا تاکہ میرے پیچے آپ کو پریشانی نہ ہو لیکن گر آپ چاہتی ہیں کہ میں اپنی ذمہ داریاں خود سنبھال لوں تو آگ یہاں اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے آپ کے پاس دلاور نے بولتے ہو چانک اس کا مہندی لگا ہاتھ پکڑا جس پر میشی ایک دم اس کی جرت دے کر بری طرح بکھلائی تھی یہ کیا بتمیزی ہے اپنے حد میں رہو میشی اس کے بے تکلفانہ انداز پر بے ساختہ اسے جھڑکتی ہوئی بولی جس پر ایک دم دلاور کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا وہ خموشی سے اس کا ہاتھ چھوڑکا کمرے سے باہر جانے لگا تب ہی میشی کا اپنے بولے کے جملے کا حساس ہوا دلاور سنو میرا وہ مطلب نہیں تھا ایم سو سوری میشی کی سوری بولنے پر دلاور پلڑ کر میشی کا چہرہ دیکھنے لگا آپ چاہتی ہیں میں شہر بن کر آپ کی ذمہ داری تو نبھاؤں مگر اپنی حد میں رہ کر تو آج سے ایسا ہی ہوگا آپ بے فکر رہیں دلاور کے بولنے پر میشی کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا بولے اتنے میں دلاور کی چچی کمرے میں آگئی ابھی تنگ تو نہیں کیا کمرے میں آ کر میں نے تم دونوں کو ہائے میں کیا اس پوچھ رہی ہوں ابھی کونسی رات ہو رہی ہے چچی خود بول کر اپنی بات پر ہستے ہوئے کھانے کی ٹری پکڑے بیٹ پر رکھتے ہوئے بولی وہاں کھڑا موکہ دیکھ رہا دلاورے سفر سے تھکا ہوا آیا کھانا کھا لے زرش نے تازہ تازہ روٹیاں ڈال لی ہے جنہیں میں نے خوب سارا گھی لگایا ہے خود بھی مزے سے کھا اور اپنی چھوئی مئی سی دھولن کو بھی کھلا چچی مسکراتے ہوئے میشی کو دیکھ کر بولی تو میشی خوف سے دیسی گھی سے لتڑی ہوئی روٹیاں دیکھنے لگی نو دلاور میں یہ بلکل نہیں کھا سکتی انہیں بتاؤ پلیز اس کھانے کو دیکھ کر موسیقی